گنڈمول کی جو پہلا پارٹ تھا بہت زیادہ پسند کیا ہے آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ بھئی گنڈمول کی جو چھے نقشتر ہوتے ہیں اس کے چرن جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں ایک چرن دوسرے چرن سے بھن ہوتا ہے اور گنڈمول کا ایفیکٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے ویڈیو پلی لیسٹ میں ہے اب دیکھئے جو گنڈمول ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپایا بتاؤں گا رام بار ہمارے جوتیش شاستر کے انسار جب نقشتر اس کو نوٹ کر لیجئے نقشتر اور لگن اس کو نوٹ کر لیجئے اور راشی جو ابھی آپ کی راشی ہے اگر ان کا آپس میں جڑاو ہوتا ہے سندھی ہوتی ہے تو اس سندھی کو گنڈمول کی شیڑی میں کہا جاتا ہے تو گنڈمول نقشتر ایک طرقے کا سندھی نقشتر ہوتے ہیں ان تین چار چیزوں کو جوڑ کے بنایا جاتے ہیں اور جاتک پر اس کے عشب پر حفاؤ ہونا لازمی ہی لازمی ہے کیونکہ ایک اچھا ہو سکتا ہے تو دوسرا خراب ہو سکتا ہے تو تیسرا مکس ہو سکتا ہے یہی چیز میں نے آپ کو چڑھ میں بتایا تھا دیکھیں گنڈمول کا میں نے آپ کو بتایا تھا کیا اثر پڑتا ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا جو نقشتر آپ کے بودھ کے ہوتے ہیں اور کیتو کے ہوتے ہیں انہی پر گنڈمول کا دوش رکھتا ہے پاریوار میں سنکٹ درددتا درگھٹنا بھاگ ہنٹا نیگٹیو انرچی بھائی بہنوں کو سمجھتے ہیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے اب چارٹ میں کیسے دیکھنا ہوتا ہے آپ سیدھے سیدھے اپنے چندرمہ کو دیکھیں آپ کوئی بھی آن لائن ویب سائٹ دیکھیں گے تو آپ کو لکھے گا کہ جہاں چندرمہ جو ہے وہ آپ کا ریواتی نقشتر میں بیٹھا ہے ریواتی نقشتر کا مالک یہ ہے اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو اشونی مگھا مولا جیسٹا ریواتی اسلیشہ لکھا ہو جہاں چندرمہ کے ساتھ تو مطلب آپ گنڈمول میں اب اپائے کیا کرنا دیکھئے اگر کسی بچے کا کسی بچے کا جنم جو ہوتا ہے وہ گنڈمول میں ہوتا ہے اس کا میں چرنب ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہر گنڈمول نہیں ہوتا تو کسی شیشو کا جنم گنڈمول میں ہوا ہے تو جنم کے ستائیس میں دین جب ستائیس دن ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی دن اسی دن اسی نقشتر کے آنے پر شانتی کرانی چاہیے آپ کیا اپائے کر سکتے ہیں آپ اپنے آس پاس اگر کوئی ساپیرا ہے تو اس کو دودھ بلا سکتے ہیں ناغ دیوتا کی پوجا کر سکتے ہیں پتروں کو نعمت آپ دان کر سکتے ہیں تو پتروں کی سیوہ آپ کو نعمت کرنی چاہیے اگر گنڈمول ہے تو پتردوش کہیں نہ کہیں لگی جاتا ہے آس پاس پر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو گھر میں گنڈمول شانتی کے لیے آپ یگ بھی کروا سکتے ہیں یا تھاچت کرمکند کرنے والے پندر جی کو آپ بلائیے اور یہ کروا سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ بھولے نات کا شیولنگ جو ہے وہ کسی مندر میں دان کر دیجئے اس سے بھی آپ کا شیولنگ میں مندر کو دان کر دیجئے اس سے بھی گنڈمول کا دوش جو ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے اور پٹیک امووسیہ کو پٹیک امووسیہ جو آتی ہے اس میں آپ کو ان کا دان کرنا چاہیے اپنی ویٹ کا ان دان کرتے ہیں تو بہترین ہے نیکس میں سوا کلو ان کا دان جرور کرنا چاہیے یہ بہت شبھ کاری ہوگا اور لاسٹ میں ماتا پتا جس کو بھی یہ دوش لگ رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا پارٹ ون میں اس کو وشنو شہست نام کا پارٹ کرنا چاہیے یہ کہاں ملے گا ہماری ویب سائٹ جوتش خر پہ آرام سے آپ کو اپلپ دے اور ہماری ایپ سے بھی آپ رابط کر سکتے ہیں اب آپ کو اگر فری انیلیسیس چاہیے تو بھئی آپ انسٹاگرام پہ آئیے اپنا چارٹ شیئر کیجئے بھمشوتری دشاہ شیئر کیجئے کوڈ شیئر کیجئے کوڈ آپ کو ہماری انڈروائیڈ ایپ اور ویب سائٹ سے مل جائے گا ایک کوشن کا جواب اوشش دیا جائے گا ساتھ کے اندر اور پرسنل کنسلٹیشن کے لیے ڈسکرپشن باکس ٹیک کر لیجئے ویب سائٹ چیک کر لیجئے اور ہماری انڈروائیڈ ایپ کے طرح آپ ہم سے جوڑ سکتے ہیں اگر ایک لائک کر دیتے ہیں بہت خوشی ہوگی سبسکرائب کر لیتے ہیں اور جاتا خوشی ہوگی نوٹیفیکشن بیل آن کر دیتے ہیں تو دل گت گت ہو جائے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے اپنے سگے سبندھیوں سے اس چیلنگ کے بارے میں جرور بات کیجئے نمشکار شبرا